اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیادین رب حبلی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ العظیم اسولات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد اللہ الرحمن الرحیم النبی الامی الحبیب العالی القد العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرہ میرے پیارے آقا صفالل اللہ حضا علی علی وصلم کے پیارے دیوانوں حج کا مہینہ چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ وہ لوگ جو حج کے لیے وہاں نہیں پہنچے وہ اپنے اپنے ملک میں قربانی کہ فریضے کو انشاءاللہ العظیم انجام دیں گے پورے حج کے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں مرکزی کردار حضرت ابراہیم علیہ نبی جناع علیہ صلات و تسلیم کا نظر آتا ہے اور ایسے ہی قربانی کے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ صلات و تسلیم کی عظیم سنت کے طور پر ادا کی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ نبی جناع علیہ صلات و تسلیم کی حیات تیبہ سے متعلق کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی سوچ اور ان کی فکر کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ صلات و تسلیم کی آزمائش اور ابتلاہ کا مسئلہ ہے تو وہ تو بہت بڑا ہے بلکہ پوری زندگی ابتلاہی کے اندر آپ کی گزری اور یہ بات یاد رکھیں جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے انسانوں کے اندر میں عوام کی بات کر رہا ہوں خباس کی نہیں ہے خباس میں تو انبیاء کرام علیہ السلام ہے خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا میرے بعد دگر انبیاء یعنی پہلے ان کو بھی ستایا گیا لیکن سب سے زیادہ حضور کو ستایا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اس راستے پر چلے گا اسے ستایا جائے گا دین کے راستے پر چلنا اور سیتھے راستے پر چلنا یہ آسان کام نہیں ہے اس میں امتحان ہوتا ہے اسی کو قرآن مقدس میں اللہ عز و جلل نے ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا پتا چلا کہ معمولی چیز نہیں ہے مومن ہونا مومن بہت بڑی انٹگری ہے اس سے بڑی ڈگری کیا ہو سکتی ہے کہ جس ڈگری کے عوض میں ڈائریک چلنت ہی مل جاتی ہے ہم نے اور آپ نے ایمان کو بہت ہلکا سمجھائے سب سے وزنی چیز ایمان ہے اور اگر کوئی بندہ پورا مومن ہو جائے کامل مومن ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی پھر وہ خالی بھی رہے گا آج ہماری پوزیشن بھی یہی تو ہے کہ نام ہی کے صحیح ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں پھر ہم پر آزمائش کیوں تو قرآن کہتا ہے اتنا کہنے پر نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے ہم تمہارا انتحان لیں گے کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں تو اتنا کہنے پر تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا ہم تمہیں آزمائیں گے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ تم ایمان کے لئے کتنی قربانی دیتے ہو تم ایمان کے لئے کیا تر سیکریفائز دیتے ہو اور پھر پروردگار نے تاقید کے ساتھ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی جتنوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے سب کا امتحان لیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاثِبِينَ تاکہ اللہ لوگوں کو دکھا دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ایمان امتحان جاتا ہے اور جب کوئی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو پھر وہ تنہا نہیں رہتا اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے یہ اس کا بات آئے تو جہاں ایمان ہوگا وہاں امتحان ہوگا ایمان کے ساتھ امتحان لگا ہوا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہم سب کا ایمان نیزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امام حسین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا ایمان ہم سے بھاری نظر آئے گا لیکن امتحان ہوا نہ کتنا سخت امتحان تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ مصطلات و تسلیم تشریف لائے ان سب کو امتحان کی وادیوں سے گزرنا پڑا سب کو امتحان کی وادیوں سے اور جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا کہ دیکھیں یہ اپنے راستے پر قائم رہتا ہے یا ہٹ جاتا ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا تو اگر نماز پڑھنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد حج کرنے کے بعد داڑی رکھنے کے بعد شریعت پر چلنے کے بعد اگر امتحان ہو اور آپ پریشانی میں ہو تو گھبرانا نہیں یہ سمجھ لینا کہ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے جیسا کہ کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں نماز بھی چھوڑ دی دوسرے کام بھی چھوڑ دی جب کہتے ہیں کہ یہ راستے پر رہے کر اتنا امتحانیں تو کیا کریں گے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پہلے کے زمانے میں پیر بھی ایسے تھے اور مرید بھی ایسے تھے بڑے پہنچے ہوئے مرید ہوتے تھے اور پیر بھی بڑے پہنچے ہوئے واقعہ دیتے تھے تو ایک پیر صاحب اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے ایک دریا کے کنارے پر پہنچے پیر صاحب نے مسلح بچھایا دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب اس طرح سے پکا دے غیب سے آواز آتی ہے تیری دعا میں قبول نہیں کرتا اب جو مرید تھا نا اس نے بھی سن لیا کہ غیب سے آواز ہے پہنچے پہ مرید ہوتی تھے اب تو پیری مریدی کا مقصد بھی جدہ ہے ایسا پیر ڈھونڈو جو مالدار بنا دے جس کے تاویس اسی دعا ایک دم بلکل کڑکا پتی میں سے کروڑ پتی بن جائے اب ڈھونڈتے ہیں بلکل اسی لئے جاتے بھی ہیں کوئی اس لئے پیر بناتا نہیں کہ خدا تک پہنچا دے بس ہر آدمی پیر اس لئے بناتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ مالدار بنا دے میرا یہ پرابلم سال ہو جائے بس پہلے کہ لوگ مرید بھی اس لئے بنتے تھے اور پیر بھی اس لئے تھے جو خدا سے ملا دے یہ جملہ یاد رکھئے گا سچا پیر وہ ہے جو مرید کی جیب پر نہیں مرید کے دل پر نظر رکھتا ہو اس کو ذہن میں رکھتا ہے خیر نہیں تو مرید نے بھی سن لیا کہ اللہ نے فرمایا پیر صاحب کو کہا حضرت کیا فائدہ دعا مانگ کریں جب اللہ قبول ہی نہیں کرتا تو دعا مانگ کے کیا فائدہ اب جواب سنیے پیر صاحب کا پیر صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو تو مجھے بتا اس سے مانگو اس نے کہا نہیں خدا تو ایک ہی کہا پھر وہ کیا کہتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے اس نے مجھے کہا مجھ سے مانگو میں تو اس سے مانگتا رہوں گا اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ آواز آتی میرے بندے تو جس کے لئے دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا یہ ہے ثابت قدمی یہ ہے استقام قدمی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بہت سخت امتحان و سورہ صافات کی وہ ابتدائی آیتیں جس کی میند تلاوت کی اس سے پہلے کا پورا منظر اس کے اندر موجود ہے کہ آگ میں ڈالا جانا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ایک سب سے بڑا امتحان یہ ہوا کہ آپ کو آپ کے وطن کے اندر عبادت کرنے نہیں دی جا رہی تھی عبادت سے روکا گیا کہ نہیں تمہیں عبادت نہیں کرو تب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور انہوں نے کہا انہی راہبن الہ ربی سیہتین میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں انقریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا یہاں ایک مسئلہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی زمین پر تم کو عبادت سے روکا جاتا ہو اور عبادت کرنا تمہارے لئے دشوار ہو جائے تو ایسی سچویشن میں اس جگہ کو چھوڑ دینا یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے اور چھوڑنے پر ایسا نہیں ہے کہ تمہیں محروم رکھا جائے گا نہیں بلکہ تم اگر اللہ کی بندگی کے لئے اپنا سب خود چھوڑ کے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ جتنا چھوڑے ہو اس سے زیادہ تمہیں عطا پر ماتے گا لیکن چھوڑنا صرف اس لئے ہو کہ تمہیں بندگی سے روکا جا رہا ہو تم کھل کر اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو ایسی سچویشن میں تم وطن چھوڑ سکتے ہو علاقہ چھوڑ سکتے ہو اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا لفظ کا انتخاب دیکھیں انی راہبن الہ ربی جارے ہیں دوسرے وطن کی طرف دوسرے شہر کی طرف ارد مقدس کی طرف ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا لیکن شام کا ذکر نہیں کیا الہ ربی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں پتا چلا جانے کا مقصد سکت یہی تھا کہ مجھے وہاں ایسی زمین پر میں جاؤ جہاں میں پہنچوں تمہیں اپنے رب کی کھل کر کے عبادت کر سکتا تو یہ عبادت کے لیے جانا بھی رب ہی کی طرف جانے کی مترادیف ہے ان قریب میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا اور پھر جب آنکھی کا جملہ دیکھیں قرآن مقدس میں ایک آدمی کسی اجنبی علاقے میں جائے یا کسی علاقے میں جائے سب کو چھوڑ کر تو اس کے دل کو بہلانے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے تو سب سے بڑا کھلونا سب سے بڑی منصیت کی چیز کیا ہے اسی کا ذکر آگے قرآن شریف کے اندر حضرت ابراہیم کی فکر بیان کرتی ہے رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما نیک اولاد ادھوری دعا نہیں ہے قرآن میں جتنی بھی دعائیں انبیاء کرام علیہم الصلاة والتسلیم کی ہیں وہ سب مکمل دعا ہے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بھی اگر ہم میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی دعا ضرور کرتا ہے لیکن اولاد کی کیسی اولاد کی دعا بیٹا دے بیٹی دے یہ صالحین کا لفظ نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حبلی من الصالحین نیک اولاد عطا فرما نیک فرما بردار دین میں میری مدد کرنے والی اولاد مجھے عطا فرما دعوت کے سلسلے میں مدد کرنے والی اولاد عطا فرما اللہ کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں مدد کرنے والی اولاد عطا فرما تو نبی کی دعا تو بہرحال نبی کی دعا ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا کہنا ایسی دعا اللہ نے قبول فرمائی ادھر دعا کی ادھر ندہ آتی ہے فَبَشَّرْنَا هُ بِغُلَامِ الْعَلِيمِ ہم تم کو ایک برد بار اور سمجھدار بیٹے کی خوشکبری سناتے ہیں آگے فورا جواب آگے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے چونکہ یہ میں آج تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں آگے انشاءاللہ قربانی سے متعلق جس بیٹے کی آپ نے قربانی کی اس بیٹے کے حوالے سے انشاءاللہ قربانی کا معاملہ آپ کو آئندہ جمعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا تو نیک اولاد کی دعا ہر اولاد آنکھوں کی دھنڈک نہیں ہوتی ماتے پہ کلنگ بھی ہوتی اور دل کی دھڑکن بھی تیز کرنے والی ہوتی ہے اس لیے جب کبھی اولاد کے لیے دعا کریں تو رب حبلی من الصالحین دعا کریں کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرماؤ یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز وجل کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے جب دعا کی تھی تو عمر زیادہ تھی اور آپ کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو آپ کی اہلیہ کی عمر بھی زیادہ تھی اسی کے قریب قریب کموں بیش تھی اور آپ بھی ضعیف ہو چکے تھے لیکن دعا کی آپ نے نیک اولاد کی دعا کی یہاں جو چیز سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے اللہ کے لیے کوئی چیز بھی impossible نہیں ہے تم خود کو نہ دیکھو خدا کو دیکھو وہ کتنی قوت والا ہے اس کے لیے کوئی چیز impossible نہیں ہے اور یہ جو آج آدمی لڑکڑا جاتا ہے بعض چیزوں کے اندر اور مایوس ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ کی قدرت کو نہیں جانتا اس کی قدرت بہت عظیب ہے اور نہ جاننے کی وجہ یہ کہ اپنے رب کی شان نہیں جانتا اس کا مقام نہیں جانتا اور مقام تو آپ اور ہم کیا سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے لیکن وہ کتنا عظیم قدرت والا ہے اس کو سمجھنا ہو تو سمجھو شیطان نے اپنا ٹولا جمع کیا اور حساب لینا شروع کیا چلو آج تم نے کیا کیا آج تم نے کیا کیا آج تم نے کیا کیا شیطان کے چیلوں نے کہا کہ آج جو ہے ایک کو زنا کے اندر میں نے گرفتار کر دیا آج میں نے طلاق کروا دی کسی نے کہا کہ آج میں نے نماز چھوڑوا دی کسی نے کہا میں نے شراب پلا دی یہ سب نے اپنے اپنے کام گنایا لیکن ایک چھوٹا سا ننہ سا شیطان کھڑا ہوا اور کہا ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا نا میں نے اسے روپ دیا شیطان اپنے تاقت اسے اترا اور اسے گلے لگا دیا کہا تو نے بہت اچھا کام کیا تو سارے چیلوں کو حیرت ہوئی کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ میں لوگوں کو گرفتار کر دیا ہمیں ہمارے جو ہے وہ سردار اتر کر کے گلے نہیں لگا اور یہ بچے نے علم حاصل کرنے کے لیے جانے والے کو روک دیا تو اس کو اتر کے گلے لگا ہے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ابلیس نے کہا دیکھو میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں فجر کی نماز کا وقت تھا ایک بندہ نماز کے لیے جا رہا تھا عبادت گزار ضرور تھا لیکن جاہل تھا پڑا نکھا نہیں تھا عالم نہیں تھا نماز کے لیے جا رہا تھا ابلیس نے اسے روکا کب ایک ایک مسئلہ ایک مسئلہ جرا جواب دیتے اب وہ عبادت گزار اپنے آپ کو کم تو نہیں سمجھتا اب پوچھ لیا کسی ابلیس نے پوچھ لیا کہ ذرا یہ بتاؤ یہ سوئی جو ہے یہ سوئی کے سراغ کے اندر سے اگر اللہ اونٹ کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے سوئی کے سراغ کے اندر سے اب وہ عبادت گزار تھا عالم تو تھا نہیں کہا کیا پاگل جیسی بات ہتنے سے سراغ سے تھوڑی اونٹ نکل سکتا ہے شیطان نے کہا جاؤ جاؤ تمہیں جماعت چلی جائے گی جلدی سے جاؤ پھر اپنے چیلوں کو کہا میں نے اس کا ایمان ختم کر دیا میں نے اس کا ایمان ختم کر دیا پھر ایک مولانا صاحب جا رہے تھے عالم صاحب نماز کے لیے پکڑا ہوں حضرت ایک مسئلہ کہا کیا کہ یہ سوئی کے سراغ کے اندر سے کیا اونٹ گزار سکتا ہے اللہ گزار سکتا ہے مولانا نے اسے دیکھا اور فرمایا ارے اونٹ تو کیا اگر ساتوں زمینوں آسمان کو اللہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا شیطان پلٹا اور پلٹ کر اپنے چینوں سے کہا یہ ہے ان یہ علم حاصل کرنے والا آنکھیں چل کر خود بھی بچتا ہے اور لوگوں کو بھی بچاتا ہے ہمارے یہاں تو عالم کا مقام ہے ہی کب باباؤں کا مقام ہے اللہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ ناقدری اگر ہمارے معاشرے میں کسی کی کی جاتی ہے تو وہ صاحب علم اور یہی وجہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے اچھے اچھے علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ علم ہے جو آپ کے ایمان کی بحفاظت آپ کے عقیدے کی بحفاظت آپ کی عبادت کے طریقے آپ کو بتا کر آپ کی ساری چیزوں کو درست کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدرت کی طرف نظر ہو تو حضرت ابراہیم کی نظر اللہ کی قدرت کی طرف تھی کہ مانگو دعا کیا فرق پڑتا ہے میرے رب کے یہاں کوئی چیز کی کمی تھوڑی ہے وہ اگر چاہے تو جب بین ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دے اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے تو اگر میں ضعیفی میں دعا کروں اور وہ دینا چاہے تو کونسی مشکل بات ہے وہ دے دے گا اور ان کی اس دعا کی لاج بھی مولا نے رکھی اور بڑھاپے میں حضرت اسماعیل جیسے اولاد کی شمعے میں انہیں اولاد عطا فرمائے ہیں یہاں آج کی نشست میں خاص طور پر یہ بات دو تین باتیں ذہن میں رکھنی ہیں پہلی بات جتنے دین میں آپ سٹرونگ ہوں گے اتنا آپ کا امتحان ہوگا دوسری چیز اللہ کی بارگاہ میں جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اولاد کی دعا کریں دیسری چیز اللہ عز و جلل سے اپنے بھروسے کو کبھی کمزور نہ دے کریں اس کو ایک جملے میں سمجھا دوں کہ اپنے حالات سب دیکھ کر کے آپ یہ سوچے پتہ نہیں اس سے نکل سکوں گا کہ نہیں تو یہ فوراں سوچے نہیں خود کو مت دیکھو خدا کو دیکھو وہ چاہے تو پلنگ کے جبنگ کے ساری چیزیں درست فرما دیں یہ کلمات خیر میں نے حضرت ابراہیم کی عظمت سے متعلق ارز کی ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے بیٹے کی شکر میں حضرت اسماعیل عطا فرمایا تھا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کی قربانی کے سلسلے میں کہاں سے سلسلہ شروع ہوا میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت جلل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تو فیل مجھے آپ کو سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رب سے ہمارے توکل و تعلق کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں لیکن اگر اللہ کسی امتحان میں گرفتار فرما بھی دے تو اپنے فتر سے وہ خود ہی امتحان میں آپ کے کامیابی عقیق نہ فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ